ہلو این ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں ایک لکھ پر ریاکٹ کر رہا ہوں پاکستان کی پبلک کس کو جتا رہی ہے اور آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گا میں اس ویڈیو کے بعد جو بھی دیکھ رہا ہے یہ ویڈیو وہ کمنٹ ضرور کرے کہ آپ کس کو جتا رہے ہو آج کے میچ میں انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کے میچ میں اور کیوں جیتنا چاہیے کس لیے جیتنا چاہیے سب کچھ بتانے کمنٹ سیکشن میں بتاتے جاؤ دیکھتے جاؤ ویڈیو اور لائک کرتے جاؤ شیئر کرتے جاؤ تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم موقع موقع فور انڈیا اگینسٹ نیوزی لینڈ پاکستان ریاکشن آن کولی ورسز ویلیم سن چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں let's start the video now world cup اپنی پیک پہ چلا ہوئے world cup کے سمی فائنل سے پہلے ایک اور سمی فائنل ہونے جا رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں سنڈے یعنی آج کے دن کیا ہونے والا ہے سمی فائنل سے پہلے ایک نوک آؤٹ ہونے والا ہے انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کا ڈو اینڈ ڈائی سیچویشن ڈالو ٹیموں کے لیے کولی 11 ورسز ویلیم سن 11 کون جیتے گا اگر ہم ہسٹری پہ جائیں تو ہسٹری دیکھی جائے تو نیوزی لینڈ نے تین بڑی ہارے دی ہیں انڈیا جس میں انڈیا کو بہت بڑی طرح سے نیوزی لینڈ نے ہرائے تھا پھر آئی سی سی جو ٹیس چیمپنشپ کا فائنل تھا وہ بھی نیوزی لینڈ نے انڈیا کو ہرائے تھا مطلب تین بڑی ہارے نیوزی لینڈ کی اب آؤو ہے انڈیا اس سے جو کہہ سکتے ہیں بدلہ لینے کیلئے پوری امید رکھتا ہے اب کیا بننا کیا ہے مطلب ورڈ کپ کی سیچویشن صاف کلیر ہے اگر پاکیسان میچ پاکیسان کر چکی ہم سب جانتے ہیں 99% پاکیسان کولیفائی کر گیا آؤیا سمی فانل کے لیے ایک پرسن چانس ہے وہ بھی اس کو منس کر دیتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو دوسری ٹیم کونسی ہے دوسری ٹیم میں دیکھا جائے تو اس کے چانسی ہیں نیوزی لینڈ اور انڈیا نوک آؤٹ ٹاؤنڈ ہے اگر یہ جھیت گے تو کولیفائی کر گیا اگر نہیں جھیتے تو کولیفائی نہیں کریں گے تو دیکھتے ہیں ہے کوئی آج انڈیا کچھ کر سکتا ہے اپسیٹ کر سکتا ہے یا انڈیا اس ٹوڈنا میٹ سے آج آؤٹ ہو جائے آج زیادہ لوگوں سے باتیں کریں نیوزی لینڈ ڈو اینڈ ڈائی سیچویشن آگے دونوں پاکیسان کی طرف سے ہارے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کون جانے والا پاکیسان کے ساتھ انڈیا جانے والا ہے ٹھیک ہے ایشین ٹیم ہے اور سیکنڈ یہ دوبائی میں ہوئے ہیں اور ہارے بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا گرد جو ہے وہ سارا نیوزی لینڈ پہ نکلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم اتنی سٹرونگ نہیں ہے جتنی انڈین ٹیم سٹرونگ ہے پاس ریکوڈ کی بات کی جائے تو آج تک ورلڈ کپ کے اندر ٹی ٹوئنٹی میں جیسے ہم پاکیسان انڈیا سے نہیں جیتے پہلے ایسے نیوزی لینڈ بھی انڈیا سے نہیں جیتا ٹھیک ہے انڈیا جو ہے نا وہ ایک زخمی شیر ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہمیشہ آپ ان کی سیریز جتنی بھی اٹھا کے دیکھ لیں ہمیشہ جب وہ پہلا میچ ہا رہے ہیں اس کے بعد ان کا جو کم بیک ہوتا ہے وہ بہت سٹرونگلی ہو فوکس بڑھے جاتا ہے ہمارا میرا وارڈ جو ہوگا وہ انڈیا کے لئے ہوگا سیکنڈی اندر ہی اندر فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ چارے کے نیوزی لینڈ کو جیسے پاکستان نے پھینٹا لگایا تھا انڈیا والے بھی لگایا ہے وہ لگا دیں گے انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا فائنل فائنل بھی ان دونوں کا ہو سکتا ہے اس وقت کیا دو ہزار سات والی کہانی تو نہیں نہ ہوگی دو ہزار سات کے سترہ والی دو ہزار سات میسوا والی نہیں پاکستان اس دبا بابر آزم کی کیپٹینسی میں ہے تو انشاءاللہ بہت پوسٹی موف کے ساتھ وہ آگے بھا رہے ہیں اور کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ لیم حرکت نہیں کریں گے کین ویلیم سن ورسز ویراد کولی کون آپ کی نظر میں ایک اچھے کلاس کا بیٹسپن ہمیشہ کی طرح میرے خیال میں ویراد کولی جو ہے نا وہ ورلڈ کلاس ہے کین ویلیم سن ابھی تک اس کے ریکورٹس کو ٹچ نہیں کیا ٹھیک ہے ویراد کولی جانا مانا دنیا کے ہر خطے میں وہ کھیل کے آیا اور اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کین ویلیم سن میرے خیال میں ایک دو جگہ پہ وہ فلاپ ہوا ہوگا اور پاکستان میں تو آج تک کوئی کھیلہ ہی نہیں ہے ورنہ ان کو بتاتے کہ پاکستان بھی ایک جگہ ہے دونوں ٹیموں میں بولنگ کس کی سٹرونگ ہے آپ کی نظر میں ہم زیادہ فالو تو اویسلی انڈین کو ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ نیبر بھی ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ ان کے میچز زیادہ شوک سے دیکھ لیتے ہیں تو انہی کو رنگ کروں گا میں انڈیا کو میری نظر میں جو بولنگ ہے نا وہ نیوزیلینڈ کی بھی بہت اچھی ہے لیکن جو سپنرز کو تھوڑا نیوزیلینڈ کی ٹیم کم کھیلتی اچھا اگر انڈیا ایک سپنر زیادہ کے ساتھ جائے گا تو انڈیا کا چانس جاتا ہے ملین سن ورسی بڑاٹ کولی آپ کی نظر میں کولی اچھا بیٹسمن ہے ملین سن تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا مجھے یہ بتائیں پھر آپ کی نظر میں کون کی جیتنے والا ملین سن ورسی بڑاٹ کولی یہ انڈیا جیتنے والا ہے مطلب پاکستان میں انڈیا کی سپورٹ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو کین ویلیم سن پسند ہے کیونکہ وہ کام کھیلتا ہے پریشر نہیں لیتا اتنا اور ٹیم کو بھی ساتھ کیپٹنسی بھی اس کی بہت اچھی لگتی ہے اور میں تو ویسے بھی نیوزیلینڈ کو سپورٹ کروں گا کہ وہ جیتے ہیں انڈیا کو ہرا کے سیمی فائنل میں بھی نہ پہنچنے دے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں بولنگ اس کی سٹرونگ ہے ان پیپر ان پیپر ان پیپر تو نیوزیلینڈ کی بھی اچھی ہے کیونکہ ان کے پاس ٹرینٹ بولٹ ہے ٹیم سہوتھی ہے اور سینٹنر بھی ان کا اچھا سپینر ہے اس کے علاوہ اس سوڈی جو ہے اس نے پاکستان کے خلاف بھی فخر زمان کو بھی آؤٹ کیا تھا اور ایک اور پاکستانی کھلاڑی تھا اس کو بھی آؤٹ کیا تھا تو میرے خیال سے نیوزیلینڈ جیتے گی آپ دیکھنے کے فائنل میں ایک اور پھینٹا لگنے والا نیوزیلینڈ کو پاکستان کیا تھا میرے خیال سے فائنل انگلینڈ اور پاکستان کا ہو یعنی انگلینڈ سے بدلہ ہم لے لیں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس دن انڈیا مار کا مار چاہے گا خاص وجہ اس کے بیچھے اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ انڈیا کے پاس بیٹسمن ہیں ایک بندہ بھولا تو راہول یہ ورلڈ ٹاپ رینکنگ میں جا رہے ہیں لیکن ان کا جو بیٹسمن ہے وہ بھی ورلڈ ریکن بھی لیکن انڈیا کے پاس ورلڈ کلاس ٹیم نیوزیلینڈ مجھے نہیں لگتا تو آپ نے دیکھا ہوگا ورلڈ کپ سیچویشن میں ٹی ٹوینٹی سپیشلی وہاں پہ نیوزیلینڈ تو یہ ایک فیکٹ ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بھی میں فیکٹ بول رہا ہوں دو میچز میں دونوں کے دونوں نیوزیلینڈ جیپ گئی ویسے ٹیسٹ چیمپنشپ بھی ہارا دوزا انیس کا سامی فائنل بھی ہارا انڈیا دوزا سولہ میں بھی ہارا انڈیا اب نیوزیلینڈ سپس پہ کہنا چاہیں کہ بڑا بڑا موکا ہے انڈیا کے پاس جو موکا موکا کرتے ہیں سر ایکچولی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ٹی ٹوینٹی ہے اب اس نے جو ویراد کولی ہے وہ پریشر میں کھیلے والا پلیئر اس کی جو کلاس ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے تو نیوزیلینڈ کے چانسیز مجھے کم نظر آ رہے باقی جو اللہ کو منظور ہو کین ویلیمسون ویراد کولی آپ کی نظر میں کون ہے آپ کی نظر میں اچھا بیٹسمنٹ دیکھیں جو کین ویلیمسون ہے وہ بہت اچھا بیٹسمنٹ لیکن کہنے کے جو شورٹس ہیں ویراد کولی کی شورٹ ٹائمنگ اس کی جو کلاس اس سے اس کا مقابلہ کئی بھی دونوں کی طرف دیکھا جائے تو بولنگ آپ کو کس کی اچھی لگ رہی ہے اس فقط بولنگ مجھے اچھی لگ رہی ہے نیوزیلینڈ کی کیونکہ ان کے بعد ساؤتھ ٹی ٹرینٹ بولٹ ان کا مقابلہ مشکل ہی ہے آپ نے بتا دیا انڈیا جیت ہے سمی فائنل میں دیکھ سکتے ہیں ابھی کیونکہ سمی فائنل میں پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان اس گروپ سے پاکستان انڈیا ہی جا رہے ہیں کہہ سکتے ہیں نیوزیلینڈ کی بھی چانسیز ہیں لیکن جو سکوٹلینڈ نے بھی بیا اور اس کے بعد افغانستان ہے افغانستان کا نہیں مجھے بھی لگ رہے مجھے یہ بتائیں کہ فائنل کس کا ہوگا پاکستان پاکستان کا آسٹریلیا یا انگلینڈ کے ساتھ اسٹریلیا یا انگلینڈ کے ساتھ پاکستان بھی لگا ہم نے انڈیا کے ساتھ فائنل خیل رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ فائنل ہو جو دوہزار گیاران کے ورلڈ کپ کے بعد جو سامی فائنل میں پاکستان ہاری تھی اس کے بعد جو عوام کے دلوں سے جذبی ختم ہو گئے تھے مجھے لگتا ہے یہ جب انڈیا سے کے ساتھ میچ جیتا ہے پاکستان اس کی وجہ سے دوبارہ جو ان کے لیے بھی موقع ہے دوہزار ساتھ کا فائنل وہ بھی بس انشاءاللہ جیت گئے لیکن میں اس بہو لکنے جب ایک شوٹ ماری اس پر مجھے نہیں لگتا کہ پلیئر آف دی ٹورنیمنٹ پاکستان کی طرف سے کون ہوگا پلیئر آف دی ٹورنیمنٹ پاکستان یا رزوان ہوگا یا بابرازم ہوگا یا تھرڈ پر شاہین شاہ فریدی ہوگا بہت مزہ ہے آپ کے ساتھ بات ہوگی تو یہاں پر میرے ساتھ ایک اور سر موجود ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ویڈیو میں آئے ہوئے ہیں آپ نے کہا تھا پاکستان ہار جائے گا انڈیا سے کیا ہوا یہ پاکستان نے تو وہ مارا بس چھکے ہی چھڑا دیئے اور انشاءاللہ اب آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا اور انڈیا سے ہم نہیں ہاریں گے کبھی بھی نہیں ہاریں گے مجھے یہ بتا ہے پاکستان تو سمی فائنل میں جا رہا ہے انڈیا اور نیوزیلینڈ کا اگلا میچ ہے آپ کی نظر میں کون وہ ٹیم میچ جیتے گی اور سمی فائنل میں جائے گی پاکستان ہاں یہ بات ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے نا وہ بھی سٹرونگ ہے ان میں بھی ٹائلنٹ ہے تو دیکھیں اب کون جیتے ہے ویسے نیوزیلینڈ کی امید ہے کہ وہ نمبر لے جائے گا آپ کی نظر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹرونگ ہے اس ویسے وہ چانس ہے ان کا انڈیا بھی تو ایشن کنڈیشن ہے اور پھر انڈیا بھی ہارا ہے نیوزیلینڈ بھی ہارا ہے پاکستان سے تو انڈیا جی کمبیک کر سکتے ہیں نہیں انڈیا جو ہے نا اتنا نہیں ہے پاکستان ہمارا بہت ہی سٹرونگ ہے ماشاءاللہ بات یہ ہوتی ہے کہ میچ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ تو ہارتا ہے ایک جیتا ہے لیکن جو ہماری ٹیم کی پوزیشن ہے نا الحمدللہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں ہم خوش ہی محسوس کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں نیوزیلینڈ کا کیپٹن ہے انڈیا کا ویراد کولی کیپٹن ہے آپ کی نظر میں کون اچھا پلئیر ہے ان دونوں میں سے ان میں سے اچھا جو ہے وہ تو انڈیا کا ہے ہاں وہ ہے کیونکہ دیکھو جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن نکلتی ہے کوئی چانس ہے مطلب آپ بتاتے ہو ففٹی ففٹی ہے یا یہ میچ ایک سائیڈ ہو جائے گا یا یہ میچ بڑا ٹف ہونے والا ہے نہیں یہ ففٹی ففٹی ہوگا ٹف دونوں ٹیموں کا چانس جیتنے کا ہے یا وہ یا یہ یہ پلڑا یوں رہے گا بس تھوڑا سا جھکا ہو انشاءاللہ آپ کی نظر میں کون پلڑا بھاری ہے کس کا کون کمبیک کرے گا دونوں ہارے میں پاکستان یہ نیو جیلینڈ ہے اس کے ساتھ ان کے کافی اچھے پلئیر ہیں انڈیا کے بھی ہیں لیکن یہ دور ٹف مقابل ہوگا مجھے یہ بتائیں آپ کی نظر میں کون سا تگڑا پلئیر ہے دونوں اچھے پلئیر ہیں ایسا کیپٹن کون اچھا پرفارم کرتا ہے اپنی ٹیم کو لے کے جائے گا جھتوا کے جائے گا میں وہ کولی ہے خاص وجہ کولی کو کولی ہے دیکھیں پاکستان کا میچ ہوا تھا پہلی دفعہ کولی نہیں مطلب اس طرح کوئی غلط شار نہیں کھیلی کھیلی ہے مطلب یہ کہ شہن شاہد کی افریدی میں وہ مطلب کیچ ہوئا ہے ٹیک ہے لیکن وہ اچھی پرفارمس کرتا ہے اچھا سوچ سمیں کہ جدھر چکے اور چوکے کہ ضرورت ہے وہ شار مارتا ہے مطلب ایسی کوئی بھی اس طرح کی غلط شار نہیں مارتا ہے وہ پریشر میں کھیلنا جانتا ہے وہ جانتا ہے وہ اچھا پلئیر ہے آپ کی نظر میں یعنی انڈیا فیوریٹ اس دیرمیچ بلکل بلکل اسی یہ بتائیں کہ فائنل میں انڈیا ہی جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ میں کہتا ہوں جائے اچھا پھر ٹاکر ہو کیوں کہ لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں فائنل بھی انڈیا پاکستان کی ہونے ہونے والا ہے انشاءاللہ مطلب رائنگ سب کے اُڑ جانے ایک بات بلکل یہی بات ہے انڈیا کی بولنگ ہوگی اور نیوزیلینڈ کی بولنگ ہوگی آپ کی نظر میں کوئی انڈیا بولنگ ہوگی یہ ایک دو ہیں اتنی خاص رہی ہیں آپ کوئی میسیج دینا چاہو کہ آپ نے کہا انڈیا جیتے گی تو کوئی انڈیا والوں کے لئے میسیج کے کون سا پلان پر ساتھ جائیں کہ ایسے کھلیں تو وہ جیت جائیں گے میں کہتا ہوں پہلے ٹاچت کے بولنگ کرنی چاہیے بولنگ کرنی چاہیے یہ یہ بات ہے آپ نے لوگوں کی باتیں سنی بڑے ہی مزے کی باتیں زیادہ لوگوں نے سائٹ لیا انڈیا کی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایشین ٹیم جائے سمی فائنل کھلے اور فائنل سپیشلی انڈیا اور پاکستان کا جانے تک بات ہی ہماری وراد کولی ورڈ کلیسن کی تو سب نے ایک ہی بات کی ہے وراد کولی ورڈ کلاس پلیر ہے وراد کولی ورڈ کلیسن بھی اچھا لیکن جو کولی ہے وہ اپنی ٹیم کو لے کے چلتا ہے اور جب انڈیا کمبیک کرتے ہیں تو بڑا خطنا کرتے ہیں یہ لوگوں نے بڑی بزے کی باتیں کی ہیں تو زیادہ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ انڈیا جیتے یہ والا میچ تاکہ فائنل جو ہو نا سمی فائنل میں دونوں جائیں اور فائنل پاکستان ورسز انڈیا کا ہو ہم بھی چاہتے ہیں کہ مزا کریں کیونکہ موکا موکا چلتا جا رہا ہے انڈیا کے لئے نیوزی لینڈ کے سام موکا موکا ہے ویسٹن ڈیس نے موکا موکا ختم کر دیا پاکستان نے ختم کر دیا اب انڈیا کے لئے نیوزی لینڈ سے جیت کے موکا موکا ختم کریں انشاءاللہ آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے تب تک کے لئے اللہ حافظ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ایسے ہی ویڈیو ہم نے اس ویڈیو میں دیکھے کہ پاکستانی پبلک کی ویوز کیا ہیں حفظی لینڈ ورسز انڈیا کے موکے موکے کے اوپر سب لوگ یہی بول رہا ہے کہ انڈیا کو جیتنا چاہیے کچھ تو اس لئے بول رہا ہے کہ انڈیا سے پاکستان کا میچ ہوگا فائنل تو مزا آئے گا اور کچھ لوگ اس لئے بول رہا ہے کہ وہ سٹرونگ ٹیم ہے کچھ لوگ مانتے ہیں ٹیکنیکلی بھی اگر دیکھ رہے ہیں لوگ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہے تھی کہ انڈیا کے پاس یہ ہے اچھی بیٹنگ لائن اپ ہے اچھا کھیل رہے ہیں رینکنگ بھی اچھی چل دی ہے ان کی اور کچھ لوگ تو یہ بول رہے ہیں یہاں تک مانتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح مطلب ایک جو میچ ہارتی ہے انڈیا اس کے بعد جو کمبیک کرتی ہے بہت ہی زبردست کرتی ہے تو اوورال ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا جو سپورٹ ہے صرف انکل جی کو چھوڑ کر مجھے جو انکل جی لگے وہ تھوڑے سپورٹ میں نہیں لگ رہے تھے ایک بندہ وار تھا وہ بھی نیوزیلینڈ کے سپورٹ میں تھا باقی جو نائنٹی پرسنٹ مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ زیادہ تر یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا جیتے آج کے میچ میں کمنٹ کر کر بتاؤ اور میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستانیوں دعا کرو سبھی لوگ دعا کرو انڈیا کے لئے اور جتوا اس کو انشاءاللہ جیتے گی اور پاکستان سے ویعت کھیلے گی مزا آئے گا انڈیا vs پاکستان اور کمنٹ کر کر بتاؤ کیسے لگا یہ ویڈیو اپنے ویوز ضرور کمنٹ سیکشن میں ظاہر کریں اور لائک کر کر ہم نے حالتا کیم بائی بائی تکیر سائنگ اوہ